بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہ بیان کریں گے کہ کن کن لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا منع ہے یعنی وہ کون کون سے لوگ ہیں جن سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے اگر کسی کو خواب آتا ہے تو وہ احتیاط کرے ایسا نہیں کہ ہر ایک کے سامنے مو کھول دے ہر ایک کے سامنے خواب بیان کر دے ایسا نہیں اس حوالے سے امام ابن سیرین اپنی کتاب رویہ صفحہ نمبر سترہ اور اٹھارہ پہ انہوں نے تفصیل بیان کی حضرت امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کا قول نکل کیا امام جعفر السادق فرماتے ہیں کہ چار لوگ ایسے ہیں جن سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے ان کو خواب بیان نہیں کرنا چاہیے اس غرض سے کہ وہ تعبیر بتائیں پہلا آپ نے بتایا جو بے دین شخص ہے جو بے دین ہے دین سے اللہ سے رسول سے شریعت سے بالکل بے بہرہ ہے اس سے ہرگز تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے کیونکہ تعبیر خواب نیک اور بابرکت لوگوں سے پوچھنی چاہیے تعبیر بتانے کا جو ملکہ ہے اس میں فہم جو دین کا فہم ہے قرآن کا فہم ہے سنت کا فہم ہے شریعت کا فہم ہے یہ بھی بہت اہم ہے اور جو معاشرے کا فہم ہے علاقے کا فہم ہے معاملہ فہمی ہے معاشرتی معاملات ہیں آئیل زنگی کے معاملات ہیں صحت کے معاملات ہیں جو ایک انسان کا جنرل پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ بھی اہم ہے یہ نہیں کہ خالی دین کے معاملات ہیں بلکہ خواب کی تعبیر وہ بتا سکتا ہے جو معاشرے میں بھی ایک دانشمند اور سمجھدار انسان ہو اور دین کا بھی فہم اچھے سطح کا فہم رکھتا ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ دین کا فہم رکھے بے دین شخص نہ ہو دوسری آپ نے بیان فرمایا امام جافر صادق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عورت سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے تیسرا بیان فرمایا کہ جاہلوں سے نہیں پوچھنی چاہیے یہ وہ بات آگے جو میں نے پہلے عرض کی چونکہ اگر یہاں جاہل سے مراد امام جافر صادق علیہ السلام کی علم دین کا جاہل ہوتا تو وہ تو آپ بیان کر چکے ہیں کہ علم دین سے جو بے بہرہ شخص ہے یا فہم دین میں ناقص ہے اس سے نہیں پوچھنی چاہیے تو پھر یہاں جاہل سے کیا مراد ہے یہاں جاہل سے مراد دنیاوی علم ہے معاشرتی علم ہے اصری علم ہے جو ضروری ہیں خواب کی نویت کے مطابق جن کا جاننا ضروری ہے اگر وہ تھوڑا بہت صحت سے متعلق ہے وہ معاشرے سے متعلق ہے وہ کسی معاشی مسئلے سے متعلق ہے تو اگر وہ ایک بنیادی تصور جو معاشرے میں ان بنیادی جو پہلوں ہیں معاشرتی پہلوں ہیں سیاسی پہلوں ہیں معاشرتی اپنا معاشی پہلوں ہیں ان پہلوں سے متعلق اگر وہ بنیادی فہم رکھے گا تو ظاہر ہے تب ہی وہ اس کی تعبیر بتا سکے گا یہ بالکل ویسے ہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رامہ جب ایک مسئلہ بیان فرماتے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مسئلہ نہ بیان کرے بلکہ وہ جاہل ہے جو اپنے زمانے کا علم نہیں رکھتا اور اپنے زمانے کے بارے میں معاملہ فہم نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ معاشرے میں بازار میں مارکٹ میں لیندین کس طریقے سے ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں کس وقت پریویلنگ سٹینڈرز کیا ہیں کون سے انداز متروک ہو چکے ہیں کون سے انداز کو پذیرائی حاصل ہے کس انداز میں لوگ اب تجارت کر رہے ہیں لہٰذا اس کو مسئلہ اور فتوہ بتانے سے بچنا چاہیے تو یہ اسلام ہی کا ایک وسط ہے کہ اسلام ہی کا یہ اپنا اسلام کے اندر یہ وسط ہے افضونی ہے توسو ہے کہ اسلام جس طرح علوم دینیہ کو لے کے چلتا ہے اتنی ہی اہمیت کے ساتھ اسی طرح علوم اثریہ کی تعقید تعید اور ترغیب کرتا ہے اس کے بغیر بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ علوم دینیہ کو نامکمل سمجھتا ہے اگر علوم اثریہ نہ ہو یہی ہمارے زمانے کی مار ہے کہ جو لوگ علوم دینیہ میں ہیں وہ علوم اثریہ میں ناکس ہیں اور جو علوم اثریہ میں ہیں وہ علوم دینیہ کی طرف راقب نہیں معاشرہ بٹ گیا تقسیم ہو گیا اس سے پھر یہ فرقہ پرستی اور یہ سارے معاملے جنب ہو لیے ایک طرف فرقہ پرستی اور تنگ نظریہ آگئی مذہبی لوگوں میں اور جو غیر مذہبی لوگوں تھے وہاں پہ الہاد بے عملی اور بالکل ہی دین سے دوری آگئے تو یہ تیسری چیز جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جاہل سے ہرگز تعبیر نہ پوچھی جائیں اگرچہ وہ کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ اپنے معاشرتی معاملات سے جاہل ہے تو اس سے تعبیر نہیں پوچھی جائے گی یعنی اب دونوں چیزیں ہوں گے کہ جو علم دین سے جاہل ہے اس سے بھی تعبیر نہیں پوچھی جائے جو علم معاشرہ اور اسری علوم سے جاہل ہے اس سے بھی تعبیر نہیں پوچھی جائے چوتھی چیز امام جعفر السادق علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ دشمن سے تعبیر نہیں پوچھی جائے گی جو آپ کا دشمن ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے مخاسمت رکھتا ہے لڑائی رکھتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے خبردار اس سے کبھی تعبیر نہیں پوچھنے چاہیے کیونکہ دشمن بھی کبھی خیر و برکت کی بات نہیں کرے گا ہمیشہ اس کی غلط پیرائے میں بات کو لے گا تو کبھی دشمن سے تعبیر نہیں پوچھنے چاہیے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ دشمن پر آیا ہے اپنا ہے نہیں کوئی بے شک آپ کا سکا بھائی کیوں نہیں ہے سکی بہنی کیوں نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے تو اس سے تعبیر نہیں پوچھنے چاہیے یہ قرآن سے استدلال ہے حضر یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو روکا جب حضر یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ستارے سورت چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ خبردار یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا وہ تو اسی حسد کرتے ہیں تو گویا حسد بھی دشمنی کی ایک صورت ہے پھر بعد ازاں انہوں نے دشمنی نکالی آپ کے علم میں ہے حضر یعقوب علیہ السلام کو کوئے میں پھینک دیا مارنے کی کوشش کی پھر اس کے بعد آپ جائے وہاں سے ایک کافلہ نکال کے لے گیا اور مصر میں آپ کو بیچ دیا گیا پھر عزیز مصر نے خرید دیا یوں آپ اس کے محل میں پہنچ گئے تو گویا خواب کی تعبیر دشمن سے بیان نہیں کی جائے گی چاہے وہ جتنا بھی قریبی ہو چار چیزیں آپ بیان ہو گئیں امام جافر السادق علیہ السلام کے حکم اور آپ کے کال کی روشنی میں کہ بے دین بندے سے خواب بیان نہیں ہوگا اس کے بعد دوسرا عورتوں سے خواب بیان نہیں کیا جائے گا تیسرا جاہلوں کو خواب بیان نہیں کیا جائے گا اور چوتھا دشمنوں کو خواب بیان نہیں کیا جائے گا یہ امام ابن سیری نے کتاب الرؤیہ صفحہ نمبر سترہ اور اٹھارہ پر بیان کیا اور امام ابن سیری نے ہی اسی کتاب الرؤیہ صفحہ نمبر باون پر حضرت امام جافر السادق علیہ السلام سے پھر یہی کال دوبارہ لیا اور اس میں پھر چار چیزوں کا بیان کیا کہ جن سے ہمیں روکا گیا کہ جن جماعتوں کو خواب بیان نہیں کیا جائے گا اور ان سے تعبیر دریافت نہیں کی جائے گی ان میں بے دین لوگ ہیں عورتیں ہیں جاہل ہیں اور دشمن ہیں تو گویا ان سے خواب بیان کرنے سے احتیاط کیجئے